تو کارڈیالو جی جو ہے یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ ہارٹ سٹڈی آف ہارٹ ہے جی کیونکہ آپ دیکھیں کارڈیالو جی آسپیٹل دور سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہارٹ کے ریلیونٹ ہے کیونکہ کارڈیالو جی لفظ جو ہے یہ شو کرتا ہے ہارٹ کو تو سٹڈی آف ہارٹ جو ہے وہ کارڈیالو جی ایک کارٹرو گرافی ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے کارٹرو گرافی ہے جی ایک سیکنڈ ہاں جی الو الو اچھا جی آپ یہ دیکھیں کہ کارٹرو گرافی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے سٹڈی آف میپس گلوپس آپ کو ہوتا ہے کہ یہ نقشیں بنائے جاتے ہیں میپ بنائے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب پولیس والے ہیں کسی کوئی مقدمہ جو ہے ان کے پاس چلتا ہے تو اس میں بھی جو ہے میپ کی ضرورت ہوتی ہے کارٹرو گرافی کارٹرو گرافر جو ہوتے ہیں وہ میپ بنا کے دیتے ہیں جی تو کارٹرو گرافی ہوتی ہے سٹڈی آف میپس کلائی میٹالوجی آپ یاد رکھیں کلائی میٹ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو میٹرالوجسٹ ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹرم کے لیے موسم کا وہ حال بتاتے ہیں کلائی میٹالوجی جو ہے تھوڑی دیر رکھ جو پھر چلے جانا میں بھی چلے جانا اچھے جی آپ یہ دیکھیں کہ آپ بات کر رہے تھے کلائی میٹالوجی کی کلائی میٹ سے آپ نکلا ہے جی کلائی میٹ آپ کو کیا ہے جی آپ یاد رکھیں کہ کلائی میٹ کلائی میٹالوجی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کلائی میٹالوجی جو ہے کلائی میٹ جو ہے جس طرح لہا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کلائی میٹ انوائرمنٹ کو بولتے ہیں جو لانگ ٹرم بسیکلی جو ہے وہ چلتا ہے جی کلائمیٹ ٹالو جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹالو جی یہ بسیکلی سٹڈی آف انوائرمنٹ ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کلائمیٹ ٹالو جی جو ہے یہ سٹڈی آف کلائمیٹ کو بولتے ہیں جی اس کے بعد کازمالو جی کازمکیر ہم نے کل پڑھا تھا جی آپ نے یاد رکھنا ہے کازمالو جی کازمالو جی ہوتی ہے یہ سٹڈی آف یونیورس ہے جی یونیورس پوری کائنات کی سٹڈی کو کیا بولتے ہیں کازمالو جی تو آپ نے یاد رکھیے کہ سٹڈی آف یونیورس جو ہے اس کو ہم کازمالو جی بولتے ہیں جی آپ کو ہوتا ہے کازمو پولیٹن اور میٹرو پولیٹن یہ بھی ہوتا ہے جو لوکل اریا ہے چہر کا ایک بڑا ہی شہر کا لوکل اریا اسے میٹرو پولیٹن بولتے ہیں پوری دنیا کے خبریں جو ہوتی ہیں وہ کازمو پولیٹن آ جاتی ہیں تو یاد رکھئے آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ کازمالو جی کازمک ایئر جو ہے وہ بسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ جو سورج جو ہے وہ ایک چکر جو ہے کے لگاتا ہے سنٹر آف گلیکسی کے گیر تو اس کو مطلب کازمک ایئر بھی بولا جاتا ہے تو کازمالو جی سٹیڈی آف یونیورس ہو گئے جی اس کے بعد سائٹالوجی سائٹالوجی یہ بڑی امپارٹنٹ سائنس ہے جی سائٹالوجی آپ نے یاد رکھنا ہے سٹیڈی آف سیلز سٹیڈی آف سیلز جو ہے یہ بولا جاتا ہے سیل کی سٹیڈی کو بولتے ہیں لیونگ سیلز کی سٹیڈی کو سائٹالوجی بولا جاتا ہے جی اس کے بعد آپ دیکھیں آپ یاد رکھیں کہ ایک اور سائنس ہے جی بسیکل اس کا نام کیا ہے جی ڈیکٹ ڈیکٹیالو جو ہے ٹیکٹیالو گرافی ہے جی بسیکلی ڈیکٹیالو گرافی ڈیکٹیالو گرافی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بسیکلی فنگر پرنٹس کے بارے میں یہ آتا ہے جی فنگر پرنٹس آپ نے یاد رکھیں کہ جو سٹیڈی آف فنگر پرنٹس جو آپ دیکھیں کہ بہت بڑی سائنس ہے جی یہ اس میں مطلب ہے ڈیکٹیالو گرافی ہے جی بسیکلی یہ فنگر پرنٹس کی سٹیڈی کو بولتے ہیں جی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو درمیٹالو جسٹ جو ہے درمیٹالو جی جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سٹیڈی آف درمیٹالو جی جو ہے یہ سٹیڈی آف سکن ہے جی کیونکہ یہ تھوڑا سا بورنگ ہوگا جی کیونکہ یہ ویسے کیونکہ یہ ایک question آئے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم نے یہ ساتھ ساتھ کروا رہے ہیں کہ درمیٹالو جی آپ نے یاد رکھنا ہے جی سکن کے درمیٹالو جسٹ ہوتے ہیں وہ سکن کے سپیشلسٹ جو ہے وہ ان کو بولتے ہیں جی درمیٹالو جسٹ تو درمیٹالو جی جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سٹیڈی آف سکن ہے جی پھر اسی طرح ایکالو جی ہے جی سٹیڈی آف انوائرمنٹ ہے جی انوائرمنٹ کی سٹیڈی کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیا آپ بولتے ہیں جی ایکالو جی کیونکہ بہت زیادہ branches of sciences ہیں لیکن میں بیچ میں سے جو most important ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جی ایکنائمکس تو آپ کو بتا ہی ہے کہ material of wealth ہے جی اس کے بعد آپ دیکھیں جی کہ آگے انٹو مالوجی ہے جی یہ کی دفعہ آ چکا ہے جی یہ والا question انٹو مالوجی سٹیڈی آف آپ نے یاد رکھنا ہے انسیکٹس ہے جی سٹیڈی آف انسیکٹس انٹو مالوجی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سٹیڈی آف انسیکٹس جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں ایمبریالوجی ایمبریالوجی جو ہے یہ ایمبریو کو بولتے ہیں جی ایمبریالوجی آپ یاد رکھیں ایمبریالوجی جو ہے یہ سٹیڈی جو ہے ایمبریالوجی ایمبریالوجی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سٹیڈی آف جو ہے وہ سٹڈی آف بسیکلی یاد رکھئے گا کہ یہ کیا ہے جی یہ زائیگوڑ جو بنتا ہے ایمبریو جو بنتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایمبریالوجی تو سٹڈی آف ایمبریالوجی جو ہے یہ بسیکلی آپ دیکھیں تو انسانوں میں جو ہے وہ ہوتا ہے جی اپنا زائیگوڑ بنتا ہے انسانوں میں اور جانوروں میں جو پودے ہیں ان وغیرہ میں جو بیج جو ہوتا ہے اس سے جو بیج ہے اس کو ایمبریو بولتے ہیں جو کمپل نکلتی ہے بسیکلی تو آپ نے یاد رکھنا ہے ایمبریالوجی جو سٹڈی آف زائیگوڑ ٹھیک ہے جو انسانوں میں زائیگوڑ بنتا ہے اس کی وجہ سے اس کو سٹڈی آف ایمبریالوجی اس کے بعد یہ آگے دیکھیں ایمبریالوجی ہے جی ایمبریالوجی یہ بسیکل سٹڈی آف کلچرز ہے جی کہ مختلف جو کلچرز ہیں ان کے بارے میں جو سٹڈی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایمبریالوجی اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں جی کہ آگے آ جائے گی جیالوجی جیالوجی تو آپ کہتا ہے کہ زمین کے ریلیونٹ ہے جی سٹڈی آف جو ہے وہ تو یاد رکھیے گا جی جیالوجی جو ہے یہ آپ رکھیے گا کہ سٹڈی آف ارتھ کرسٹ ہے جی ارتھ کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں زمین کے بارے میں جو ہے کہ وہ جیالوجسٹ بولتے ہیں جی جیالوجی ہے جی ایک جیالوجی جیالوجی یہ جینز کے بارے میں ہے کہ فیملی کا روٹس کان سے ہے کس خاندان سے یہ بندہ جو ہے آ رہا ہے کس ریس سے آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں جیالوجی جیالوجی اب آپ دیکھیں ہیمٹالوجی ہے جی یہ بڑی اہم ہے جی اس کو ضرور یاد رکھے گا ہیمٹالوجی جو ہے یہ سٹڈی آف بلڈ ہے جی ہیمٹالوجی آپ نے یاد رکھنا ہے سٹڈی آف بلڈ